اسی طریقے سے کوئی شخص یہ سوچتا ہے کوئی بچہ جو ہے طالب علم یہ سوچتا ہے کہ میرا تو میری تو میمری ویک ہے مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا اس تھنکنگ کو نکالیے آپ اس تھنکنگ کو نکالیے میں اس کو بتاؤں بہت اچھی طرح سے آپ کو ایکسپلین کروں گا بات سمجھ میں آ جائے گی جو یہ کہتے ہیں میری میمری ویک ہے میں ان سے کہوں گا کہ کلوز جو اس کا فرینڈ ہو اس کا فون نمبر یاد ہوگا کلوز جو اس کا فرینڈ ہے وہ کہاں جا رہا ہے کب اس نے کیا کہا تھا کب اس سے بات ہوئی تھی کیا اس وقت اس نے کہا تھا وہ ساری چیزیں اس سے یاد ہوتی ہیں تو پتہ یہ چلا میمری ویک نہیں ہے انٹریسٹ ویک ہے آپ اپنی کتاب سے محبت کیجئے آپ اپنی کتاب کے اندر انٹریسٹ لیجئے آپ اپنی کتاب کو اپنا فرینڈ بنائیے اور جب آپ یہ بنا کر اس سے اسٹڈی کریں گے تو اس کی کسی چیز کو آپ بھولیں گے نہیں بلکہ ہر چیز کو یاد رکھنے کی آپ کوشش کریں گے پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے اس وجہ سے وہ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے جس سے دوستی ہوتی ہے اس کی ہر چیز اسے یاد رہتی ہے ہر بات اسے یاد رہتی ہے لیکن افسوس کہ ہمارے اسٹڈنٹس جو ہیں وہ تعلیم کے اندر کتابوں سے وہ دلچسپی نہیں رکھتے اور وہ دوستی نہیں کرتے جو دوستی ان کو کرنی چاہیے پیارے بچوں ایک چیز خاص طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ انہیں واضح لفظوں میں فرمایا وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لئے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے کوشش کی اور پھر قرآن کہتا ہے وَأَنَّسَعْيَهُ سَوْفَيُرَا اور جو اس نے کوشش کی اللہ اس کو اس کی کوشش کا بدلہ دکھائے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جد و جد جس نے کوشش کی اس نے پایا